وَا 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 تَهَدَّمَتْ وَاللہِ ارکان الْحُدَّى اعوذ بالله السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد اختره من شجرت الانبیاء ومشکات الزیا وزوابت العلیاء وثرت البتحاء وی نابی الحکمت ومصابیہ الظلمہ صلوات اللہ حمد صلی علی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا مولایا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وحل يرحم المخلوق الا الخالق ایک مرتبہ درود پڑھئے محمد وعالی محمد پر اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل خرجم عزیزانِ گرامی قدر عزادارہ نے حضرتِ علی علیہ السلام انیس کا دن گزر گیا کوفے میں جبریل کا نوحہ گونج رہا ہے اور جبریل کا نوحہ کیا ہے جبریل کہہ رہے ہیں کہ آج ہدایت کے ستون کو گھرا دیا گیا آج ہدایت کا سکون ستون گھر گیا آج ہدایت کے سکون کو منحدم کر دیا گیا آج خدا کی رسی کا سرہ ہم سے جدا ہو گیا کوفے کا عجیب منظر ہے علی علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں چلیے کوفے کی جانب چلتے ہیں اپنے ذہنوں کو کوفے میں لے جائیں کیونکہ سیدوں پہ یہ رات بہت مشکل رات ہے فاطمہ کے گھر پہ یہ رات بہت مشکل رات ہے آئیے کوفے کی جانب چلتے ہیں آئیے کوفے کی جانب چلتے ہیں جہاں جبریل کا نوحہ گونج رہا ہے یہی وہ رات تھی کہ جو امام کے پاس محلت تھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کہیں حسن تشریف فرما ہے کہیں حسین تشریف فرما ہے کہیں زینب و ام کلسون تشریف فرما ہے کہیں عباس علمدار علی کے علی بیٹے تشریف فرما ہے اور عباس کی حسین کے ساتھ وہی نسبت تھی جو علی کی محمد کے ساتھ تھی علی محافظ تھے ختمی مرتبت کے عباس محافظ تھے حسین کے سب تشریف فرما ہے ہم اس وقت کوفے میں موجود ہیں کہ یہ دم دروازے پہ دستک ہوئی دو تین مناظر میں پیش کروں گا اور اپنے ازہان کو کیونکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے کل شہادت کی شب ہے آج یہ درمیانی شب ہے تو آج کوفے میں خود کو لے کے جائیے خود کو محسوس کیجئے خود کو حجر ابن عدی کی شکل میں محسوس کیجئے خود کو ساسا بن سوحان کی شکل میں محسوس کیجئے دروازے پہ دستک ہوئی عباس دروازے کی جانب بڑے حسن دروازے کی جانب بڑے کسی نے دروازہ کھولا کہا ہمیں اپنے آقا و مولا سے ملنا ہے کون ہے ساسا بن سوحان ہے کون ہے حجر بن عدی ہے کون ہے اشتر ہے کہا ہمیں اپنے مولا سے ملنا ہے اپنے آقا سے ملنا ہے جب سے مولا کی خطبے اس رمضان میں بڑے عجیب خطبے تھے کبھی کہتے تھے یہ داڑی دیکھ رہے وہ خساب نہیں کر رہا یہ خون سے خساب ہوگی ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں آئے مولا کے فرزند کہا مولا آپ کے صحابی ملنے آئے ہیں کہا میرے صحابیوں کو اجازت دو میرے پاس آئے میں ملنا چاہتا ہوں ہم سب بھی انہی صحابیوں میں موجود ہیں خود کو تصور کیجئے ابھی کوفے میں چلے جائیے صحابیوں کے پاس ایک مرتبہ مولا کے صحابیوں کو بلایا گیا اب ہلکا ہلکا بنا کے صحابی کھڑے ہیں اپنے مولا کے ارد کے ارد مولا کی پٹی کا رنگ مولا کے صورت کا رنگ ایک ہو چکا ہے صحابی ہلکا بنائے کھڑے ہیں اپنے مولا کے ارد گرد اور مولا کی زبان مولا کے الفاظ جو کل تک مسجد کوفہ کے ممبر پہ بول رہے تھے آج اس حالت میں مولا کے الفاظ سننا چاہ رہے ہیں مولا کے وہ حرف سننا چاہ رہے ہیں ایک مرتبہ مولا گویا ہوئے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں حجر بن عدی کی طرف دیکھا حجر بن عدی منقلب ہو گئے مرسیہ سنانا شروع کیا کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ حجر بن عدی اپنے مولا و آقا کو اس حالت میں دیکھ کے وہ علی جو کبھی کسی جنگ میں نہ ہارا تھا جو ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھڑنے والا تھا جب اس حالت میں دیکھا نا ایک مرتبہ حجر بن عدی نے مرسیہ شروع کر دیا ہائے مولا مولا نے پورا مرسیہ سنا اس کے بعد کہا حجر بہت محبت کرتے ہو نا مجھ سے پتا ہے تمہارے تمہارے ان پاؤں میں جن سے تم چل کے یہاں تک آئے ہو انہی میں زنجیر ڈالی جائے گی میری محبت میں حجر بن عدی نے جب اپنا مرسیہ سنا لیا مرتبہ مولا نے کہا آخری رات ہے میرے پاس اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو علی کا دعویٰ وہی پرانے والا ہے علی سے آخری مرتبہ پوچھ لو ساسا بن سوحان گویا ہوئے یہ آج کی رات کی روایت ہے عزیز آنے محترم خود کو حجر بن عدی ساسا بن سوحان اور ان کے اندر اپنے آپ کو محسوس کیجئے امام کی بارگاہ میں ہیں ہم امام نے کہا ساسا بن سوحان کچھ پوچھنا چاہتے ہو کہا مولا سوال تو ہے اب پوچھو کہا مولا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہیں یا انبیاء اب مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کہ ساسا بن سوحان کی جانب دیکھا اپنے مولا کی اپنے مولا کا شرف دیکھئے کہ یہ سالت میں ہیں لیکن اپنے چاہنے والوں سے مل رہے ہیں مولا آپ سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ کا زمانے کا امام آنسو بہا رہا ہے خون کے آنسو بہا رہا ہے تو وہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے وہ آپ سے آپ کا درد دل بھی سننا چاہتا ہے زمانے کے امام امام علی تھے اس وقت ایک مرتبہ کہا پوچھو ساسا بن سوحان ساسا بن سوحان نے کہا مولا آپ افضل یا انبیاء علیہ علیہ السلام نے مسکر آ کے کہا دیکھو بڑا عجیب جملہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے اور صرف ہمارے ہاں نہیں ملتا اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے مولا نے مسکر آ کر دیکھا کہا دیکھو اپنی بڑائی آپ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا بس اب ولایت شناس سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی ولایت شناس سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی کی جائے لیکن خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو ان کا ذکر کرو ان کو بتاؤ تو اس آیت کے زیل میں میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں ہاں آدم سے افضل ہوں میں علی ایک مرتبہ ساسا بن سوحان اسی رات کی روایت ہے ساسا بن سوحان دوبارہ گویا ہوئے کہا مولا آدم سے افضل ہیں کیسے وجہ دلیل ایک مرتبہ مولا گویا ہوئے کہا دیکھو آدم جو ہے جنت میں رہا کرتے تھے جنت میں سب کچھ دیا گیا تھا آدم کو تمام تر آسائشیں دی گئی تھی ہر چیز مہیا تھی لیکن آدم کو ایک چیز سے منع کیا گیا تھا اور وہ چیز کیا تھی میرے ساتھ رہیے کیا تھی وہ چیز گندم گندم سے منع کیا گیا تھا لیکن ان تمام تر آسائشوں کے باوجود آدم نے گندم کھائی جنت سے نکال دیے گئے لیکن اب سنو میں علی وہ علی ہوں کہ جو اس جہان میں رہتا ہوں جو اس دنیا میں رہتا ہوں گندم سے منع نہیں ہے لیکن علی علی اس شرف پہ اس شرف کا حامل ہے کہ علی نے آج تک گندم کی روٹی نہیں کھائی علی جو کی روٹی کھاتے ہیں علی کا علی کے جملے ہیں میں نے آج تک گندم کی روٹی نہیں کھائی جو کی روٹی کھاتا ہوں ساسا بن سوہان دوبارہ گویا ہوئے توجہ ہے ساسا بن سوہن دوبارہ گویا ہوئے کہا مولا آدم سے افضل ہو گئے کہ آپ نوح سے بھی افضل ہیں کہا میں نوح سے بھی افضل ہوں کہا مولا کیسے وجہ دلیل کہا نوح سے افضل کس لیے ہوں آؤ تمہیں بتاؤں نوح کے اوپر قوم نے بہت مشکلات وارد کی اور نوح جب ان مشکلات سے تھک گئے عذیتوں سے تھک گئے تو ایک مرتبہ نوح نے دست دعا بلند کیا کہا یا خدا اس قوم کو غرق کر دے اس نے تیرے نبی کا بہت دل دکھایا ہے اب سنو علی کہتے ہیں اب سنو میں کون ہوں رسول اللہ کی رہلت کے بعد علی پر اتنے ظلم کیے گئے اتنے ظلم کیے گئے کہ جن کو بتانا ممکن نہیں ہے لیکن مجھ علی نے کبھی اس امت کے خلاف اپنی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جانتے ہیں نا علی علیہ السلام نے خطبہ شکشکیہ میں کیا فرمایا تھا علی علیہ السلام خطبہ شکشکیہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی رہلت کے بعد علی نے ایسے زندگی گزاری جیسے کسی شخص کی آنکھ میں کانٹا پھس گیا ہو علی نے ایسے زندگی گزاری کہ جیسے کسی شخص کے گلے میں ہڈی پھس گئی ہو ساسا بن سوحان دوبارہ مولا کی جانب مخاطب ہوئے ایک مرتبہ مولا سے مخاطب ہو کر کہا مولا نو سے افضل آپ مولا آدم سے افضل آپ مولا کیا ابراہیم سے بھی افضل ہیں ابراہیم تو امام بھی تھے کیا آپ ابراہیم سے بھی افضل ہیں مولا مسکرائے دوبارہ ساسا بن سوحان کی جانب دیکھا اور ساسا بن سوحان کی جانب دیکھ کے ایک مرتبہ مولا گویا ہوئے اور ساسا بن سوحان سے کہا ابراہیم سے بھی افصل میں علی ہوں ابراہیم سے بھی افصل ہوں کہا مولا کیسے وجہ دلیل مولا نے کہا سنو حضرت ابراہیم نے قرآن میں جا کے آیت کا متعلیہ کر لو قرآن کریم میں آیت موجود ہے ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مرت زندہ کیسے ہوتے ہیں اور خدا نے پھر مقاطب ہو کر کہا ابراہیم کیا مجھ پر یقین نہیں ہے کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے ابراہیم نے کہا نہیں بالکل یقین ہے خدا کی قدرت کا کون جھٹلا سکتا ہے خدا کی قدرت کو لیکن میں چاہتا ہوں میرے قلب کو اتمنان مل جائے لتتمہ انہ قلبی میں اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں کہا ابراہیم لتتمہ انہ قلبی کی منزل پر پہنچے تھے ان کا یقین یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ دیکھ کر اپنی ان مادی آنکھوں سے دیکھ کر خدا کی قدرت پر یقین کر سکوں اپنے دل کو سکون پہنچا سکوں لیکن میں علی وہ علی ہوں کہ اس کائنات کے تمام تر پردے میری نظروں سے ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے مجھ علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے حیجری یا علی یا علی مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے کائنات کے تمام تر پردے ہٹا بھی دیے جائیں کیسی تھی کائنات علی کے سامنے اس ہتھیلی کی طرح یہودی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے جب فضائل کی بات آئی ہے تو ایک اور روایت سناتا جاؤں یہودی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے مولا علی خطبہ دے رہے تھے ایک یہودی کھڑا ہوا کہا مولا آپ تو کائنات کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ دو صورتوں سے سوا نہیں ہے اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یا تو یہ کائنات آپ نے بنائی ہے یا آپ کی نظروں کے سامنے بنائی گئی ہے یوں محسوس ہوتا ہے یہ ہے علی کی فضیلت علی کے فضائل بہمعرفت کان سن سکتے ہیں بہمعرفت سننے والے سن سکتے ہیں آئیے دوبارہ کوفہ کی جانب ساسا بن سوحان کھڑے ہیں علی زخمی ہیں کہا مولا آدم سے افضل آپ مولا نوح سے افضل آپ مولا ابراہیم سے افضل آپ کیا مولا آپ موسیٰ سے بھی افضل ہیں ہاں افضل ہوں علی افضل ہے موسیٰ سے بھی کہا مولا دلیل وجہ موسیٰ سے موسیٰ تو تلیم اللہ تھے خدا سے باتیں کیا کرتے تھے آپ موسیٰ سے بھی افضل ہیں مولا نے کہا موسیٰ سے بھی افضل ہوں پھر سوال کیا کیا مولا موسیٰ کے بعد آپ کیا عیسیٰ سے بھی افضل ہیں کہا عیسیٰ سے بھی افضل ہوں بس میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہا عیسیٰ سے بھی افضل ہوں کہا مولا عیسیٰ سے بھی افضل ہیں عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کہا عیسیٰ سے بھی افضل ہوں کہا مولا وجہ دلیل کہا عیسیٰ سے افضل ہوں اس کی دلیل یہ ہے یہ اب فضائل علی کی زبان سے ہیں یہ زاکر فضائل نہیں پڑھا یہ علی خود زاکر بن کے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں علی ہے زاکر سننے والے ہیں آپ ذریعہ بنایا مجھے اور یہ شرف ہے میرے لیے کہ علی کی زبان سے علی کے فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں زبانِ علی بول رہی ہے اس حکیر کی کیا عوقات کہا عیسیٰ سے افضل ہوں کہا مولا کیسے کہا مریم تھی نا مریم بیت المقدس میں تھی بیت المقدس میں تھی کہ زائمان کا درد شروع ہوا خدا نے ایک مرتبہ غیبی آواز میں کہا کہ مریم بیت المقدس سے نکل جائیے یہ جگہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے ایک مرتبہ حضرتِ مریم نکل گئی بیت المقدس سے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں عبادت ہوا کرتی تھی کوئی ولادت کی جگہ نہیں تھی علیہ علیہ السلام اب ساسا سے مغاتب ہوئے کہا دیکھو مریم کو بیت المقدس سے نکال دیا اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دو بیت المقدس زیادہ افضل ہے یا کعبہ توجہ ہے کہا بیت المقدس زیادہ افضل ہے یا کعبہ کہا کعبہ کہا میری ماں فاطمہ بنتِ اسد وہ تھی کہ وہ کعبے کے طواف میں مشغول تھی اور جب میری ولادت کا وقت آیا تو پھر بھی ایک ندائے غیبی آئی مریم کی ماں کی طرح عیسیٰ کی ماں کی طرح لیکن اب ندائے غیبی کچھ اور تھی اس وقت نکل جانے کو کہا گیا تھا اب کعبے کے دروازے کھول کے اندر آ جانے کو کہا گیا بیندین آ لمحاک بیندین آبا اندر آیا آدم کا مولا بوسا کا مولا علی 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 عیسیٰ کا مولا علی علی سر اوچہ بولو حلی علیہ بلکر بولو حلی علیہ رہی حیدہ دی یالی 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 مدد حق حیدہ مجدودی امیر المومنین باواز بلندر صلوان اللہ علیہ وسلم علیہ محمد وآلہ محمد توجہ ہے میرے معترم حضرات مریم بہت المقدس سے چلی گئی اور وہی جو جائے عبادت تھی جب علی کے آنے کا موقع ہوا تو وہ جائے ولادت بناتی گئی کہاں کہاں سے علی کے فضائل کو ختم کرو گے بہت سی حدیثیں گھڑوائی گئی نا اور کیونکہ ساسا بن سوحان کا ذکر ہوا ہے تو میری روش یہ رہی ہے کہ وہ صحابی کے جن کا نام ہم زیادہ تر نہیں سنتے امار کمبر میسہ میں تمار کیا صحابی ہیں یہ ان سے ہم واقف ہیں لیکن ساسا بن سوحان جیسے صحابیوں سے بھی ہمیں واقفیت اختیار کر رہی ہیں یہ کون تھے مولا علی کے وہ باوفا ساتھی تھے کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس طریقے سے ساسا بن سوحان نے علی کی شخصیت اور علی کے فضائل کو پہچانا ہے اس طریقے سے کسی اور نے نہیں پہچانا یہ وہ شخصیت ہے ساسا بن سوحان کی امام علی کے ساتھ جنگ جمل جنگ نہروان جنگ سفین میں شامل رہے اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ انتہائی زیرت تھے جب سفین میں امیر شام نے پانی بند کر دیا نا علی کے لشکر پر تو علی علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے امیر شام کے لشکر کے ساتھ ساسا بن سوحان کو بھیجا یہ فضیلت ہے ساسا بن سوحان کی تو فضیلت جو ہے میرے مہترم وزرات یہ ایسے باوفا ساتھی ہیں جو علی علیہ السلام کے ساتھ اس خاموشی کے دور میں بھی کھڑے ہیں جنگ نہروان میں جنگ سفین میں اور یہ تین وہ جنگیں تھی جس میں بہت سارے باوفا صحابیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو جو ان تین جنگوں میں ثابت قدم رہا یقیناً اس کی شخصیت بہت بلند شخصیت ہے جو علی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ماملہ ہو بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور ایک اور ایک اور فضیلت ایک اور فضیلت ساسا بن سوحان کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو سلہ نامہ لکھا تھا امیر شام کے ساتھ آپ سب واقف ہیں سلہ نامہ جب لکھا امیر شام کے ساتھ تو کچھ لوگوں کے لیے امان طلب کی تھی ان امان والے افراد میں سے ایک ساسا بن سوحان کی شخصیت تھی اور یہی وجہ تھی کہ امیر شام ساسا بن سوحان کی زبان تو علی کے عشق میں بولتی رہتی تھی لیکن اس زبان پہ کچھ کر نہیں سکا ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ساسا بن سوحان موجود تھے امیر شام آیا کہا تم میری خلافت کو مانتے ہو کہا ہاں مانتا ہوں کہا اگر مانتے ہو تو ابھی ممبر پہ جاؤ اور علی پہ سبو ستم کرو ساسا بن سوحان نے کہا بلکل چشم جاتا ہوں دیکھئے آپ کے آپ کے مولا کے چاہنے والے کس طریقے سے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں ایک مردبہ ممبر کی جانب گئے بھرا مجمع ہے ساسا بن سوحان ممبر کی جانب جا رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والے سے علی پہ سبو ستم سب یہی سوچ رہے ہیں ایک مردبہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ تشریف فرما ہونے کے بعد کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ علی پہ سبو ستم کروں لیکن میں اس پہ سبو ستم کروں گا جس کے بعد جس نے کہا ہے کہ علی پہ سبو ستم کیا جائے اور ایک مردبہ مجمع نے سنا بے شمار میں اس پہ سبو ستم کروں گا جس نے یہ کہا ہے کہ علی کو برا بھلا کہا جائے ناؤزو بللہ اور کتنی حدیثیں گھڑوائی گئیں علی کی علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے بہت سے مفتی بٹھائے گئے فتوے دینے کے لیے بہت سے مفسر بٹھائے گئے قرآن کی غلط تفسیر کرنے کے لیے بہت سے رابیان حدیث بٹھائے گئے غلط حدیثیں گھڑنے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے شیعہ سننی دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سی حدیثیں گھڑوائی گئیں امیر شام کے دور میں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود حلی تو ہر جگہ موجود تھے دیکھئے ایک سیدھا سا قائدہ ہے جب آپ نے کسی کی شخصیت کو گرانا ہونا اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ اس کی شخصیت بہت بلند ہے اس کو گرانا مشکل ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس شخصیت کے برابر میں اس شخصیت کے مقابل میں ایک اور شخصیت بنائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر یہ ہیں تو یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں تو جب تین چار شخصیت شخصیتیں برابر میں آ جائیں مقابل میں آ جائیں تو پھر وہ ایک شخصیت جس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے تو علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا شخصیت مٹانی تھی بہت سی شخصیت لائی گئیں لیکن عزیزہ نے محترم ایک جملہ کہوں گا اپنی ولایت چناز سماعتوں کے ساتھ لے جائیے گا دیکھئے کمرے میں روشندان بنوایا جا سکتا ہے لیکن کعبے کے دروازے نہیں کھلوائے جا سکتے کعبے کے دروازے نہیں کھلتے کمرے میں روشندان بن جاتے ہیں عزیزہ نے محترم علی کی فضیلت سے ملنا بہت مشکل ہے کعبے میں علی مسجد میں علی ممبر میں علی خندق میں علی خیبر میں علی عہد میں علی بدر میں علی رسول اللہ کے ساتھ علی زہرہ کا شوہر علی کہاں کہاں سے علی کی فضیلت گھٹا ہوگے کعبے کے اندر علی عرش پہ علی عرش پہ علی علی کی فضیلت کہیں سے گھٹائی نہیں جا سکتی اور علی کے برابر میں آنے کے لیے بھی بہت تگو دو بھی کی جائے تو علی کے برابر میں نہیں آیا جا سکتا تو عزیزہ نے محترم یہ ساسا بن شخصوحان کی شخصیت یہ حجر بن عدی کی کوفے میں موجود ہے کوفے میں علی کے گھر میں سینب امی کلسوم بھی موجود ہیں یہ تمام تر شخصیتیں علی کے گرد ہلکا بنائے کھڑی ہیں اور علی کیا تھے دیکھئے ہماری بھی ایک مشکل رہی ہے کہ ہم نے علی سے جب بھی عشق کیا ہے ہم نے علی سے صوفیانہ عشق کیا ہے علی سے صوفیانہ عشق نہیں کیجئے علی سے بیداری بالا عشق کیجئے علی سے عمل کے ساتھ عشق کیجئے علی وہ جو نظامِ ولایت لے کر آئے تھے اور میں تو کئی مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوں توجہات میری ساتھ رہیں میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ غدیر ولایت کی ابتداء نہیں ہے ولایت کا تسلسل ہے ولایت کی ابتداء بے صد تھی بے صد ولایت کی ابتداء تھی پھر علی کا بستر رسالت پر سونا اور یہ تمام تر واقعات علی کا انگوٹھی دینا آیت کا علی کی شان میں اترنا خدا بند عالم کے گھر میں علی کا آنا یہ تمام تر فضائل ولایت کا تسلسل تھے جس کی ابتداء بے صد میں ہوئی تھی اور یہ یہ ولایت نظامی ولایت تھی انسان کی زندگی کا سب سے اہم جز نظام ہے آپ اگر اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی ایک نظام ہے گھر کی چار دیواری سے نکل کے محلے میں جب جاتے ہیں تو محلے کا ایک نظام ہے محلے کے بعد آپ کے شہر کا ایک نظام ہے شہر کے بعد آپ کے ملک کا ایک نظام ہے اور اس کے بعد دنیا کا ایک عالمی نظام ہے لیکن آج وہ کن کے ہاتھوں میں ہے آج وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس کے قابل نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں امریکہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ پوری اس پوری دنیا کا نظام میرے ہاتھوں میں ہے اور اپنے اپنے تمام تر جرائم کو چھپانے کے لیے یو این او بنا کے بیٹھا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطانی طریقے سے اس دنیا پہ نظام نافذ کر دیا گیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہے کیونکہ علی کی بلایت کو قبول نہیں کیا گیا اگر چالیس حجری میں علی کی بلایت کو قبول کر لیا جاتا خلافت اور امامت کو جدہ نہ کیا جاتا تو آج یہ مشکلات ہمارے سامنے نہ ہوتی ہم نے فیک ہیروز بنائے عزیزان محترم ہم نے فیک ہیروز بنائے ہمارے جتنے ہیروز اس وقت فیک ہیں اگر ہمیں کوئی ہالی ووڈ نے ہیرو دکھا دیا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے اگر ہمیں کوئی آج کے دور میں مثلا اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ٹی وی سیریز چل رہی ہیں میں نام نہیں لوں گا اور بہت ساری ایسی حکومتوں کو اسلام کی نظریاتی حکومتیں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے ہاتھ بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں عزیزہ نے محترم ہم نے ہمیشہ فیک ہیروز اپنے بنا لیے آپ دیکھئے انسان کی انسان انسان کے اندر خدا مند عالم نے یہ حص دی ہے کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کمال کے آلہ درجے پہ پہنچی ہوئی ہو اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ اداس رہتا ہے اگر آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ مشہور لٹریچر ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو اداسی پر ہو آپ اگر کوئی غزل اٹھا کے پڑھیں کوئی نظم اٹھا کے پڑھیں تو سب سے زیادہ مشہور نظم یا غزل وہ ہوتی ہے کہ جو اداسی پر مبنی ہو کیوں ہے انسان اداس کیوں ہے انسان ناومید کیونکہ انسان نے یہ سنا ہے کہ جوانی کے بعد بڑھاپا ہے امارت کے بعد غربت ہے زندگی کے بعد موت ہے سانسوں کے بعد سانسوں کا رکنا ہے تو اس وجہ سے انسان اداسی میں رہتا ہے اور انسان تلاش کرتا ہے کسی باکمال شخصیت کو مثلا سخاوت جب سخاوت کی بات ہو تو انسان کہتا ہے کہ سخی انسان ڈھونتا ہے کون ہے سخی پھر ایک قصہ بناتا ہے ہاتم تائی بہت سخی تھا آٹھ دروازے تھے آٹھوں پہ فقرہ جایا کرتے تھے اور غنی ہو کے نکلا کرتے تھے سخاوت کے لیے ایک بڑا سا مینار بنا لیا ہاتم تائی کا اسی طریقے سے شجاعت کی بات آئی تو شجاعت میں ہر کولیس کا کردار بنا لیا آپ اگر لٹریچر پڑھیں انگلیش اس میں موجود ہے ہر کولیس کا ایران میں رستم کا کہ رستم کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا انسان کو کیا چاہیے انسان کمال کی شخصیت دیکھنا چاہتا ہے وہ جو کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا لیکن یہ انسان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں کیونکہ انسان کمال دیکھنا چاہتا ہے شجاعت میں سخاوت میں عدل میں عدل میں اگر آپ لٹریچر کا متعلیہ کرے تو بہت ساری میتھ بنائی گئی ہیں یونانی میں سے میرے خیال میں کہ وہ کہتے ہیں وینس وینس ایک ایسا خدا تھا ساتھ دیوتاؤں میں سے جو یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے میں کام کروں لوگ اس وقت سردی میں ٹھٹر رہے تھے یہ ایک میتھ ہے لوگ اس وقت سردی میں ٹھٹر رہے تھے اس نے آگ دے دی اور اس آگ کی پاداشت میں اس کو زندان میں ڈال دیا گیا یعنی یہ بہت ساری میتھ ہیں اور انسان ہمیشہ یہ پسند کرتا ہے کہ رہبر عادل ہو کمال پہ ہو یا شجاعت کو پسند کرتا ہے یا سخاوت کو پسند کرتا ہے علم کو پسند کرتا ہے علم کے لیے حکیم لکمان اور مزید بہت سارے حکمہ جالی نوس اور ان سب کو لے آئے کہ بھئی یہ بہت بڑے حکیم تھے ان سے تو زیادہ کوئی علم کے آلہ درجہ پہ پہنچا ہوا ہی نہیں تھا لیکن عزید آنے محترم اب جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی ولایت چناز سماتے میرے ساتھ رہے تو یہ تمام تر صفات الگ الگ تھیں خدا نے کہا میں تمہیں ایک ایسا ہیرو دوں گا جو فیک نہیں ہوگا اور وہ ہیرو دیا کہ جس میں شجاعت بھی تھی جس میں سخاوت بھی تھی جس میں علم بھی تھا جس میں عدل بھی تھا اور علی علیہ السلام کی ذات کو تخلیق کر دیا یا علی یا علی یا علی علی علیہ السلام کی ذات کو تخلیق کر دیا جس میں شجاعت بھی اپنے آج پر ہے جس میں سخاوت بھی اپنے آج پر ہے جس میں علم بھی اپنے آج پر ہے جس میں حلم بھی اپنے آج پر ہے اور جس میں عدل بھی اپنے حج پر ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے محبت کرنے والا علی شجاہ علی سخی علی تو یہ خدا مند عالم نے تحفہ دیا تھا لیکن چالیس ہجری میں اس تحفے پر کاری ضرب لگائی گئی میں ابھی منزل مسائب پہ نہیں آیا عزیزہ نے محترم علی کا علم کیا علم ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں اور علی کی شجاہت کیا شجاہت ہے دیکھئے ہمارے ہاں بعض اوقات شجاہت کا غلط مانا لیا جاتا ہے توجہات میرے ساتھ رہیں بہت اہم نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں ہمارے ہاں شجاہت کا غلط مانا لیا جاتا ہے شجاہت یہ نہیں ہے کہ علی لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مارے جا رہے ہیں اور خندق خندق کی جنگ خندق میں عمر ابن عبدبد کو مار دیا مرحب کو دو ٹکڑے کر دیا علی کی شجاہت یہ نہیں ہے علی اب جملہ کہنے جا رہا ہوں عزید آنے محترم علی کو انسانوں کو مارنا جو کفار تھے یہ تو علی کی مجبوعی تھی علی علی زندگیاں لینے نہیں آئے تھے علی زندگیاں دینے آئے تھے علی زندگیاں بھاٹنے آئے تھے علی تو زندگیاں بھاٹنے آئے تھے علی زندگیاں لینے نہیں آئے تھے علی کی شروع یا علی یا علی محمد والی محمد سلام اللہ صلی اللہ محمد والی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ 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 عزیزان محترم علی زندگیاں لینے نہیں آئے تھے علی تو زندگیاں بھاٹنے آئے تھے تو علی کی شجاعت کیا ہے علی کی شجاعت یہ ہے کہ وہ سورما جوگی روٹی اور نمک کھا رہے ہیں اللہ سبحان اللہ علی کی شجاعت کیا ہے علی کا شرف یہ ہے کہ سفین کے میدان میں دشمن پر پانی بند ہو گیا قبضہ علی علیہ السلام کے پاس جب آیا پانی کا تو علی نے کہا دشمن کے لیے پانی کھول دو یہ ہے علی کی شجاعت سبحان اللہ علی کی شجاعت کیا ہے علی کی شجاعت یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے سورما کو علی نے اس دنیا سے واصل جہنم کر دیا نا تو اس کے بعد روایتوں کے جملے ہیں کہ ان کی بہنوں نے کہا یہ جو علی ہمارے بھائی کو مارنے آئے تھے نا اس سے زیادہ شرف والا انسان ہم نے نہیں دیکھا قاتل کی بہن قصیدہ پڑھ رہی ہے علی کا کہ ہم بے پردہ تھی علی اندر تشریف نہیں لائے یہ ہے علی کی شجاعت یہ ہے علی کا شرف یہ ہے علی کی شجاعتیں عطاعت ہے علی کا صبر علی کا صبر ہے علی کی شجاعت کہ جب کہہ دیا رسول اللہ نے تو علی خاموش ہے اور نہ اگر زلفکار میان سے نکل آتی تو پھر کوئی سر جسم پہ باقی نہ رہتا لیکن یہ علی کی شجاعت ہے علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے علی خاموش ہے علی کو کوچہ و بازار میں کھیچا جا رہا ہے علی خاموش ہے جانتے ہیں ایک روایت کا جملہ ہے کہ جب علی علیہ السلام کے گلے میں رسن باندھی گئی اور علی علیہ السلام کو کھیچا جا رہا تھا نا ابھی منزل مسائب پہ نہیں آیا علی کی شجاعت بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا شجاعت مولا جس سے آپ محبت کر بیٹھے ہیں اس محبت پہ عمل کیجئے گا اس محبت کو میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ ولایت نظام ہے دین کا نظام ولایت ہے اور دین کا ذوق ولای ہے ناروں والا ذوق ہے لیکن دین نظام کا نام ہے ولایت نظام کا نام ہے جب دیکھا نا کہ علی علیہ السلام کے گلے میں رسن ہے تو یہودی نے تو دیکھا تھا نا کہ مرحب کو کیسے پچھاڑا تھا علی نے ایک ہی وار میں مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے جب اس نے علی علیہ السلام کے گلے میں رسن دیکھی تو فوراں مسلمان ہو گیا کچھ لوگ اس کے پاس گئے کہا کیوں مسلمان ہو گئے کہا کیوں مسلمان ہوئے کیا دیکھ لیا تم نے ایسا کہا میں نے علی کے گلے میں رسن دیکھی اور اسی علی کو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس نے مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے میں نے یہ سوچا کہ وہ خدا کیا خدا ہوگا کہ جس کی محبت کی خاطر علی کے گلے میں رسن ہے یہ ہے علی کی شجاعت علی کی شجاعت کیا ہے یہ ہے علی کی شجاعت علی کی سخاوت علی میدان جن سے لوٹ رہے ہیں ایک مرتبہ اونٹ ہی اونٹ ہے علی کے پاس مالِ غنیمت بھرا ہوا ہے دیکھا کوئی سائل آیا ہے ایک مرتبہ علی نے ان تمام تر اونٹوں کی دور اس کے حوالے کر دی کمبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ میں جلدی سے کافلے سے جدا ہوا اونٹوں کے کافلے سے جدا ہوا کہ کہیں علی مجھے بھی ان کے حوالے نہ کر دیں دیکھ رہے ہیں ولایت شنا سماتے ہیں میرے ساتھ یہ ہے علی کی سخاوت اور علی سخی نہیں ہے کریم ہیں علی بن مانگے دیتے ہیں علی کے لیے حاتم تائی کی طرح آٹھ دروازوں پہ سائل کو نہیں جانا پڑتا بلکہ علی پہلے دروازے سے ہی اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کے محتاج نہیں رہتا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سلام اللہ علی پہلے دروازے سے ہی عطا کر دیتے ہیں علی کریم ہے علی کی سخاوت اپنے عوج پہ علی کی شجاعت اپنے عوج پہ علی کا علم اپنے عوج پہ اور علی کا عدل اپنے عوج پہ کیا کہا گیا تھا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ کیوں شہید کیا علی علیہ السلام کو کیا کہا تھا شدتِ حدلِ علی کو عدل کی شدت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا علی اگر رہنما کی صورت میں دیکھیں وہ نظام جو خدائی نظام تھا جو بے ست سے شروع ہوا تسلسل غدیر کہلائی اور بارویں امام تک یہ جو نظام تھا اس کی اصلی کڑی علی ابن ابی طالب کی ذات تھی اور عدل اپنے عوج پر تھا دیئے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی کسی کو بتاتی ہیں دیکھو اس آگ سے جل کے اتنی شدت محسوس ہوتی ہے کیا اس جہنم کی آگ کو برداشت کر پاؤ گے سن رہے ہیں زیدہ نے محترم علی عدل کے عالی مقام پر فائز ہیں عدل کا عوج دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو اور یہی عدالت علی میدان کارزار میں بھی کریں گے حشر کے دن بھی یہی عدالت ہوگی حارون رشید ولای سنا سماعتے میرے ساتھ چلیں حارون رشید کے سامنے امام علیہ السلام تشریف فرماتے غالباً امام رضا یا امام موسیٰ قاظم تو ایک مرتبہ حارون رشید نے دیکھنے کے بعد مولا سے ایک سوال کیا کہا میں نے سنا ہے کہ علی قسیم النعر والجنہ ہے آپ نے بھی سنا ہے تو کہا میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے قسیم النعر والجنہ ہے امام علی آپ کے جد تو ذرا مجھے یہ بتائیے کائنات میں لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں عربوں انسان ہیں تو یہ حشر کے دن آپ کے جد مذاق کرنا چاہ رہا تھا تحقیر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حشر کے دن آپ کے جد اتنے عربوں لوگوں میں جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں گے تو بڑا وقت لگ جائے گا آپ کے جد کو میرے مولا مسکرائے مسکرائے گے اس کی جانب دیکھا کہا رسول اللہ کی ایک حدیث سنیے کہا نہیں کہا میں تمہیں سناتا ہوں سلسبیلِ وعدت سے دھلی ہوئی زبان یوں گویا ہوتی ہے کہ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی کا بغض کفر کی نشانی ہے تقسیم ہو گئی جنت اور جہنم تقسیم ہو گئی حلی کی محبت جنت حلی کا بغض جانو تو عزیدہ نے محترم اپنے امام کو اپنے بچوں کو میں جوانوں سے مخاطب ہوں اپنے بچوں کو امام علیہ السلام بتائیے یہ فیک ہیروز جو آج کل ہمارے اسلامی ماحول میں لائے جا رہے ہیں ان سے بچائیے اپنی اولادوں کو جوان بچیں آپ کا اصلی ہیرو علیہ السلام کی ذات ہے جس میں تمام تر صفات سمٹ آئی ہیں اور میں ایک جملہ کہوں گا اگر تمام تر صفات انبیاء بکھر جائیں تو نبی سمٹ آئے تو علی بن جاتے ہیں علی وہ ذات ہے جو سمیٹے ہوئے ہیں تمام تر صفات کو تو فیک ہیروز نہ بننے دیجئے آج کے دور میں دشمن آپ کی اوپر وار کر رہا ہے آپ کو بہت سے ہیروز دکھائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے نہ چلیے کیونکہ آج علی کے نوکر بھی موجود ہیں اگر ہیرو بنانا ہے تو اس نصر اللہ کو بناو جو اللہ کی مدد بن کر ایک ہی جھٹکے میں اسرائیل کو چرے چپا دیئے مردابات مردابات امریکہ مردابات نامنجور نامنجور اسرائیل نامنجور اسرائیل نامنجور اگر اگر آپ نے ہیروز بنانے ہیں تو پھر ان کو بنائیے جو علی کے نوکر ہیں جو علی کے غلام ہیں جو علی کی جوتیوں کے شدکے میں اس وقت عالم اسلام میں کھڑے ہیں یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اگر ہیروز بنانے ہیں تو پھر اس زکزکی کو بنائیے کہ جو ہزاروں میں تنہا کھڑا تھا جب ہزاروں میں تنہا کھڑا تھا علی کی ولایت قدم بھرتا تھا تو پھر ہزار اس کے ساتھ آگئے آج بھی دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بنے ہوئے ہیں وہ لوگ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کسیدہ راستہ کربلا کربلا عزیدان محترم اپنے بچوں کو بتائیے یہ فیک ہیروز نہ بننے دیجئے اس شیخ عیسیٰ قاسم کی طرح سے بنیے کہ جو بہرین میں تکو تنہا کھڑا رہا لیکن علی کی ولایت قدم بھرتا رہا کبھی بھی علی کی ولایت میں کمپرومائز نہیں کیا اپنے بچوں کو ہیرو دکھائیے آج کے زمانے کے اور یہ وہی بہرین ہے کہ جہاں پہ امیر شام نے ساسا بن سوہان کو ملک بدر کر کے بھیجا تھا آج بھی علی کا ایک ساسا بن سوہان شیخ باکر و نمر کی صورت سعودی عرب میں موجود ہے شہید باکر و نمر جو آج بھی زندہ ہے جن کی صیرت آج بھی زندہ ہے اگر اپنے بچوں کے لئے ہیرو بنانا ہے دیکھئے سپاہیوں سے آقا کی جانب جایا جاتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اگر کیا کہنے کیا کہنے اگر سپاہی اگر سپاہی شیخ عیسیٰ قاسم شیخ زگزکی اور شیخ حسن نصر اللہ کی طرح ہوں آقا کی فضیلت پتہ چلتی ہے مولا نے کہا تھا نا ایسے بنو کہ لوگ کہیں اگر یہ ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا اور اس وقت عالم اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اور علی کا نوکر علی کا غلام علی کی جوتیوں کا صدقہ کھانے والا جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو میری مملکت کا سارا سامان ہے اور یہ پورا بجٹ جو میرا چلتا ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کی تین مجلسوں کا صدقہ ہے وہ کس کی ذات ہے وہ کوئی اور نہیں سید علی خامرائی کی ذات ہے حس فاقت حس بے الہی رہبر فاقت خامرائی حس فاقت حس بے الہی رہبر فاقت خامرائی رہبر کے فربان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے سید کہو اے اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا رالے حیدری یا 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 عزیدان محترم اپنے بچوں کو بتائیے روشناس کروائیے ان ہیروز سے فیک ہیروز نہ بننے دیجئے اور عراق کی سرزمین پر بڑی عجیم طریقے سے ہمارے ایک ہیرو نے شہدت دی ہے نام بھی قاسم تھا سیرت بھی قاسم کی اپنائی جسم کے ٹکڑے بکھرے تھے عراق کی سرزمین پر کون قاسم سلمانی قاسم سلمانی قاسم نام تھا تو قاسم بن کے دکھایا زمین بھی عراق کی تھی کربلا سے تھوڑی سی قریب وہیں پہ اپنی ہاتھ کٹوا دیئے اپنا جسم کٹوا دیا کس لیے علی کے لیے ولایت امیر المؤمنین کے لیے کیونکہ ولایت امیر المؤمنین نظام کا نام ہے نظام ہے ولایت امیر المؤمنین جس کو یہ علی بس عزیدہ نے محترم علی کی شجاعت علی کی سخاوت ہمارا ہیرو ہمارا سب کچھ علی ہے جہاں دیکھتے ہیں علی نظر آتا ہے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میدان میں علی پہ وار کرے میدان پہ علی پہ وار نہیں کیا جا سکتا تھا بڑا خوبصورت شیر ہے شاہد نے کیا خوبصورت شیر کہا ہے جب بھی پڑھتا ہوں طبیت منقلب ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ کزان وار کیا تو بھی پشتے سر سے کیا کزان وار کیا تو بھی پشتے سر سے کیا کسے مجال تھی آتا جو روبر ہوئے علی علی کے سامنے آنے کی حمد نہیں تھی کسی میں علی علی سلام ابھی کوفہ میں موجود ہیں اور یہ رات سادات پہ بڑی مشکل رات ہے سادات نے اس رات میں بہت سے غم اٹھائے ہیں میرے خیال میں علی کی جدائی کا غم اس کائنات میں کسی غم سے بڑھ کر نہیں ہے علی جدہ ہو رہے ہیں علی کی داڑی خون سے رنگین ہے میں منزل مسائب پہ آ گیا کوفے میں علی جب دیکھتے ہیں نا کہ کل میں نے ضربت اپنے سر پہ کاری ضرب جھیل جانا ہے تو کہتے ہیں کہ آج میں افتار امی کلسوم کے گھر پہ کروں گا علی اپنے گھر سے نکلے ہیں یہ افتاری کا وقت ہے علی اپنے گھر سے نکل کے امی کلسوم کے گھر کی جانب جا رہے ہیں امی کلسوم کے گھر پہ پہ اب امی کلسوم دودھ بھی لائی ہے نمک بھی لائی ہیں جو کی روٹیا بھی لائی ہیں کہا امی کلسوم میں نہیں معلوم تمہارا بابا کبھی ایک سے زیادہ چیز سے افتار نہیں کرتا بکیا چیزیں اٹھا لو علی علی زیادہ چیزوں سے افتار نہیں کرتا کیونکہ علی جانتے ہیں جانتے ہیں علی میں صرف ایک نسبت دے رہا ہوں جانتے ہیں علی کہ کوفے میں بہت سارے یتیموں کو یہ دودھ نہیں نصیب ہوتا درد ہے نا دل میں آپ کا درد ہے علی جانتے ہیں کوفے میں بہت سارے یتیم بنا دودھ کے ہیں دودھ اٹھا لو لے جاؤ امی کلسوم اب علی نے افتار کیا افتار کرنے کے بعد یہ صبح کا وقت بھی عجیب وقت ہوتا ہے سہر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت عاشق اور معشوق آپس میں راز و نیاز کرتے ہیں علی اپنے عاشق سے ملنے کے لیے اپنے معشوق سے ملنے کے لیے علی اب اپنے گھر سے نکل رہے عزیدہ نے محترم علی جب گھر سے نکلے ہے تو مرغابیوں نے علی کا پیچھا کرنا شروع کیا کیونکہ وہ جانتی ہیں گو کے بے جان گو کے بے زبان جنور ہے لیکن جانتا ہے اپنے مولا سے محبت کرتا ہے مولا کی پیچھے چل رہی مولا کا دامن تھام رہی علی نہ جائیے علی اگر یہ صبح طلوع ہو گئی تو علی ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے علی ایک مرتبہ مرغابیوں کے روکنے کے باوجود کیونکہ علی جان چکے رضا الہی ہے ایک مرتبہ اپنے گھر سے مسجد کی جانب سفر کرنے لگے سفر کرتے کرتے علی مسجد اس کو بیدار کیا کہا وقت نماز ہے حسین بھی جانتے تھے کہ یہی عمر ساتھ ہوگا یہی شمر ہوگا ایک مردو مولا نے بیدار کیا اور عزیدو یہاں میں ایک جملہ کہتا جاؤں فاطمہ اور علی کے متعلق فاطمہ کو بھی زخم دے دے کے مارا گیا علی کو بھی زخم دے دے کے مارا گیا فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا میخ پہلو میں گز چکی تھی علی کو ضرب لگا دی گئی فاطمہ بھی درد برداشت کرتی رہی علی بھی درد برداشت کرتے رہے ایک مرتبہ علی علی السلام مسجد میں پہنچے مسجد میں پہنچنے کے بعد علی علی نے ایک مرتبہ ازان دینا شروع کی اللہ اکبر اور وہ آج ہی صبح تھی عزیدان محترم خود کو مسجد کوفہ میں محسوس کیجئے ایک مرتبہ علی نے صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ علی جانتے ہیں یہ آخری ازان ہے ایک مرتبہ علی نے ازان تمام کی اب مسلح عبادت پہ آئے مسلح عبادت پہ آنے کے بعد علی نے تکبیرت الہرام بندھی اب جو علی نے تکبیرت الہرام بندھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام ترجہانوں میں ہر موجود چیز نے تکبیرت الہرام بند لی ہو ایک مرتبہ علی رکو میں گئے اب نے سمیں اللہ حلم حمدہ کی صدا بلند کی سمیں اللہ کہہ کر علی سجدے میں گئے لیکن یہ سجدہ بہت سخت تھا ارے یہ سجدہ بہت سی امیدوں کو توڑ گیا بہت سی مان ٹوٹ گئے بہت سی محبت ٹوٹ گئی بہت سی عاشق کی عشق ٹوٹ گئے ایک مرتبہ ملج میں ملون آگے بڑا سجدے کا وقت ہے ایک مرتبہ حضرت علی پر کاری وار کیا اب جو ایک مرتبہ کاری ضرب لگی علی علی السلام کا سر شگافتہ ہوا علی کا سر شگافتہ ہوا حسن موجود ہے ایک مرتبہ بابا کو سمالا بابا کو سمالا کہا حسن بیٹا نماز قائم کرو نماز کو فوقیت دو ایک مرتبہ حسن نے بابا کو بٹھایا ارے دیکھئے تو صحیح علی اپنے رب سے کتنا ہی محبت کرتے ہیں ذرا عاشق اور معشوق کرشتہ دیکھئے علی نے کہا مجھے بٹھا دو کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا تو کیا میں میں یہاں حسن مولا کے سامنے دست بستہ گزارش کروں گا مولا مولا بڑا سخت ہے باپ کا سر شگافتہ ہو بیٹا نماز پڑھا رہا ہو ایک مرتبہ نماز تمام ہوئی حسن حسین نے رونا شروع کیا اب جو حسن حسین نے رونا شروع کیا آیت اللہ خوابنا ہی فرماتے ہے کہ جب حسن حسین نے رونا شروع کیا تو ایک مرتبہ مولا علی امام حسن سے مخاطب ہوئے کہا حسن بیٹا نہ رو شہادت دینا ہماری میراث ہے یہ مشکلات پیش آتی رہتی ہیں مجھے گھر لے کر چلو نہ رو ایک مرتبہ حسین رونے لگے حضرت علی نے حسین علی السلام کو تسلی دی کہا بیٹا نہ رو یہ مشکلات آتی رہتی ہیں ان مشکلات کو ہمیں جھیل نہ ہے حسن نے بھی رونا ختم کر دیا حسین نے بھی رونا ختم کر دیا بابا کو اٹھا کے ایک مرتبہ گھر میں لے آئے اب جو گھر میں بابا کا لہو جاری ہو اب جو زینب امی کلسوم نے دیکھا بابا کا سر شگافتہ ہے کہا خون بیرہ ایک مرتبہ زینب امی کلسوم نے رونا شروع کیا تو بلکل اس وقت کی طرح جب مولا نے حضرت زہرہ کا پہلو شکستہ دیکھا تھا تو ایک مرتبہ چیخ مولا علی بھی رونے لگے میرے مولا علی کی گریہ کی صدا بلند ہوئی گریہ کی صدا بلند ہوئی اب میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ مولا آپ نے حسن کو روتے دیکھا چھپ کر آیا مولا آپ نے مولا حسین کو روتے دیکھا چھپ کر آیا مولا زینب امی کلسوم کو روتا نہیں دیکھ سکے آپ خود بھی رونے لگے مولا کل آشورہ کو جب کربلا کا ویدان ہوگا حسین شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک مرتبہ زینب امی کلسوم ہی ہوں گی اور یہ صرف رو نہیں رہی ہوں گی چادریں چھن چکی ہوں گی ارے صرف چادریں نہیں کوفہ ہوگا دربار ہوگا ماتم حسین